ابھی ایک بھجن ہوگا اور بھجن کے ساتھ ساتھ سبھی بھائی بہن اپنے اپنے اسٹ کا دھیان کریں گے دھیان کیسے کریں اکھل بھارتی سنتمہ سنسنگ کی طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے نشت کیجئے کہ پرماتمہ کی کونسی مورت کونسی صورت کونسی شکل آپ کو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے مورتے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اپنی آتما سے پرشن کیجئے کہ بھگوان کا وہ صورت جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کو چنیں اس کے بعد کس نام سے آپ ان کو یاد کریں گے اس کو بھی چنیں منتر تو کیا ہوا دو چیز آپ نے چنیں ایک اپنا اسٹر دیو اور ایک منتر اس کے بعد پوچھا کے ستان پر جائیے جس ستان پر بیٹھے ہیں جس آسن پر بیٹھے ہیں اسی آسن پر بیٹھے ہیں بڑے پیار سے دھوب برتی اگر برتی جلائیں بڑے آرام سے بیٹھئے اور بیٹھنے کے بعد یہ محسوس کیجئے کہ آپ کا اسٹر سہ شریر آپ کے سامنے میں دمان ہے سہ شریر بھاونہ سے اپنے اسٹ کو اپنے سامنے بنائے بڑے بڑے آنکھیں ہیں گول چہرہ ہے جٹائیں ہیں سرپو کی مالا ہے خیال سے بیٹھار اس میں اتنے دین ہو جائیں کہ جب تک آپ دھیان کرتے ہیں تب تک اور کوئی بچار اور خیال نہ آئے پر آئے گا ان بچاروں کو ہٹائیں پھر اپنے اسٹ دیو کی مورت اپنے سامنے بنائیں پھر ہٹائیے اپنے اسٹ دیو کی مورت اپنے سامنے بنائیں جو منطر آپ کہے اس کو اچارت ہوتے سنیے کہ ہمارے ہردے سے ہمارے اسٹ کا نام نکل رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں اور جب تک ایسا نہ ہو بڑے پیار سے اپنے اسٹ کا نام بد فل فورس جب واسلے سکتے ہیں اتنا فورس اس نام میں ہونا چاہیے کہ نہ کوئی دوسرا بچار رہے نہ خیال اس میں تلدین ہو جائیں اسی کی یاد ہو اسی کا خیال ہو سمرپت بھول سے بڑے پیار سے اپنے اسٹ کے نام کو لے آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ سائے کار یہ دو سر میں نشط کیجئے اور آدھے گھنٹے میں بیس سے پچیس منٹ دھیان کو دیجئے دوسرے وہ بھائی ہیں جو نیراکار وگوان کے اپاسک ہیں اوم اللہ وائی گرو کرائیسٹ کارٹ وہ کیا کریں وہ کیسے دھیان کریں بڑے آرام سے بیٹھئے بڑے پیار سے اس کے بعد یہ محسوس کریں کہ ہمارے ہر دل کی دھڑکن پر جو نام آپ نے چنا ہے وہ نکل رہا ہے دھردہ اوم اوم کہہ رہا ہے اب پورے شریف میں وائیبریٹ کرتا ہے اس کے وائیبریشنز کو نحسوس کیجئے اور انندت ہوئیے بڑے پیار سے اس کام کو کرنا ہے جب بھی کوئی سنساری بات آپ کے دہن میں آئے دماغ میں آئے ان مچاروں کو ہٹائیں پھر اپنے اس دیو کی یاد میں لگے پھر اٹھائیے اپنے اس دیو کی یاد میں لگیے اگر آج دھیان کرتے ہوئے آپ کے سو مچار ایک منٹ کے اندر آتے ہیں ترنشت سمجھئے اگر یہ ابھیاس آپ برابر کرتے چلے جائیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی مچار آپ کے آگے نہیں ہوگا بھگوان چری کشن نے سادک کی درستی سے گیتہ میں چار بات بتائی پہلی اہار کی شدی دوسری بیہار کی شدی تیسرا ابھیاس اور چوتھا برا ابھیاس ابھیاس پر بہت بھاری زور ہے اور ساری زندگی ہم ایک چیز کا ابھیاس کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی پرفیکٹنس پر دیکھتے چلے جاتے ہیں بڑے پیار سے چار ہٹ جائے اپنے اس دیب کے چندوں میں پھر دوبارہ اس چیز کو پکڑے اپنے اس دیب کو دوبارہ اپنے اس دیب میں دھیان لگائیے تو ابھی ایک بھجن ہوگا اور بھجن کے ساتھ ساتھ سبھی بھائی بہن آپ نے اپنے اس کا دھیان کریں گے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر خودی پر میری بے خودی بن کے چھائے خبردار اے دے مقامِ عدب ہے خبردار اے دے مقامِ عدب ہے کئی وادنوشی پر دھب بان آئے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے کئی وادنوشی پر 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 تلاش و طلب میں وہ لذت ملی ہے دعا کر رہا ہوں کہ منزل نہ آئے تلاش و طلب میں وہ منزل وہ لذت ملی ہے تلاش و طلب میں وہ لذت ملی ہے دعا کر رہا ہوں کہ منزل نہ آئے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے کئی بار ساہل سٹک رائی کشتی کئی بار ساہل سٹک رائی کشتی کئی بار توفاں میں چکر لگائے کسی کے تکھل یل نہ ساڑ ہویا کسی کے تکھل یل نہ ساڑ ہویا بہت کوششے کی اُبھرنے نہ پائے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے وہ سجدے ہی کیا جس میں پاون دیا ہو وہ سجدے ہی کیا جس میں پاون دیا ہو وہ عبادت ہی کیا جس میں خود غرضیاں ہوں حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے جہاں سر جھکے آستان جھوم جائے حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے جہاں سر جھکے آستان جھوم جائے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے محبت میں ایسے بھی لمحات آئے کہ دل رو دیار ہم موسکرائے محبت میں ایسے بھی لمحات آئے کہ دل رو دیار ہم موسکرائے وہی کام یابے محبت رہے گا وہی کام یابے محبت رہے گا اُلَجھ کر جو موجوں سے دامن بچائے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر اِدھر بُت پرستی اُدھر سج نرے جی اِدھر بُت پرستی اُدھر سج نرے جی اِدھر زادے اُکوا اُدھر وادا نوشی محبت کے گلشن میں کاتے بہت ہے کہاں تک کوئی اپنا دامن بچائے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر خودی پر میری بے خودی بن کے چھائے خبردار اے دل مقامِ عدب ہے کہیں وادا نوشی پہ دھبا نہ آئے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے کیا ہوتا نگاہ امور جو هاتڈا vند موسیقا 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 اور اس کے بعد یہ خیال کیجئے کہ وہ صحیح شریر آپ کے سامنے پر دمائیں وہ تو اس طرح جہاں پر کہ ہر جگہ موجود ہے ایسی کونسی جگہ یہاں وہ نہیں اگر اس بھاونات سے بیٹھیں کہ وہ سامنے ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا دھیان نہ لگے دونوں دھیان لگے گے اور جب باہر بن جائے بھاونات تو اس پر بھی تم مرتی کو فردہ نہ ہوتاری اتنے پیار سے پریم سے اتارئے کہ وہی وہ راجانہ دوسرہ خیال رہنہ دوسرہ ویچار ہے میرا ایم فیسس پیار کے اوپر ہے پریم اتنے پیار اور پریم کے ساتھ اسے اپنے ہر ویم اتارئے وہی وہ راجانہ دوسرہ ویچار رہنہ دوسرہ خیال ہے اور ہماری آتما ہمارے مند کو دیکھتی رہتی اور یہ بتاتی رہتی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں آتما بتاتی ہے کہ من لگا یا نہیں لگا من بچارہ سے خالی جائے نہیں ہوا جھان بنا یا نہیں بنائے اور جب آتما جھان لگ جائے گا ایسا ایک ٹک آتما کو بڑی پرسندت آتا ہے آپ سمجھے بڑی ہے خوش یہاں چی لگا اور پرہو کی سچی کرپادھار آپ کو ملے گی اس کا سچا بریس ملے گا من پر پھلت ہو جائے گا آتما پر پھلت ہو جائے گا پھوڑی دیر یہ دھیان بنا رہے گا اس کے بعد آپ کو اپنا ہوش نہیں ہوگا ششکتی میں چلے جائیں گے نہاں ہو جائیں اپنا پتہ بھی نہیں ہوگا بیٹھیں کہاں بیٹھیں کیا کریں پھر جب چیتا نمستہ میں لوٹیں گے تو وہی دھیان ہوگا اور دھیان کے ساتھ ساتھ بہت سندر انبہ ہوگا کہ آپ خردے اور مستق بڑے آنندر شانتی سے بڑھا ہے آپ جکٹیف فیلیں پرتکش انرکھ آتا ہوگا تمام لوڈ مائنڈ کا غائب ہوگیا اور من ہلکا ہوگیا کام کرنے کے لیے ایک بڑی چستی آتوشیر میں آگئی ایک ویژن بڑا پویتر ہوگیا بہت سندر ہوگیا یہ انبہ ہوگا اس کے بعد ہوتے ہیں کہ جب ایسا چٹ لگ جاتے ہیں اصلی مقصد جب تک نہیں لگتا پویا نہیں بنتی ہے ستی پویا تم ہی بنتی ہے اور جن کو بنتی ہے اس کا آنند وہی جانتی ہے اگر ان کو وہ آنند نہ ملے تو دن بار کھوے کھوے رہتے ہیں کوئی چیز چلی گئی کوئی اصل چیز سے ہم دور ہو گئے ایسا ان کو جنگلین آنوڑا ہوتا ہے یہ کھانا نہ ملے تو کوئی بات نہیں اور اگر ایسی پویا نہیں بنی تو دن کھن رہتا ہے تو یہ طریقہ انسانتوں نے بتایا کہ ایسے ہم ابھیاز کریں ایسے ہم پویا کریں گے تو اس آدھا گھنٹرے کا ہی ہمیں وشیش لاب ہو گئے جو جو ہمیں چیز کی ایک آکستہ ملتی جائے گی حاصل ہوتی چلی جائے گی ویسے بھی ویسے ہمارے انبھو کھوٹے چلے جائے گی اور جب تک انبھو نہیں ہوتے جان پکا نہیں ہوتے جان انبھووں سے پکا ہوتا ہے پہنے سے نہیں ہوتا کتاؤں کتاؤں پہنے تک پریبھاشہ یہاں تھی جان میں جاتا ہے جان تک کرنے سے آتا ہے ایسی پلکدی سے آتا ہے سچا گیان بلا انبھو کے سچا گیان میں پریبھاشہ میں یہ طریقہ ان سنتوں نے بتایا ان کے لیے کہ جو ساکار پجاری اب دوسرے بھائی یا نراکار پجاری وہ کیا کرے وہ مورتی نہیں مانتے شروع بھگوان کا نہیں مانتے کوئی بات ان کے لیے ان سنتوں نے بتایا راستہ کہ بھئی آپ بے شک صلوپ نہ مانتے ہو اپنے دھوٹوی کہتے ہیں پلپٹیشن آف ہار ہارٹ بیٹس ہردے کی دھلکن اس ہردے کی دھلکن میں اپنے پرہو کے نام کو سنیں خیال سے خیال کی زبان سے not by tongue but by thought یہ خیال کریں کہ جب ہمارا ہردے دھک دھک کرتا ہے تو اس میں سے اوم کی آواز نہیں کر رہے ہمارا ہردہ اوم اوم کر رہا ہے زبان نہیں کر رہا آسن وہی ہے باقی ساری باتیں وہی ہیں کوئی چینج نہیں صرف میسہد میں تبدیلی ہے اسی لیے ہے کہ ہم نراکار پاسکوں کی بات پہلے شروع شروع میں تو ہردے کی دھلکن میں سنائی نہیں دیتا لیکن جب آپ اب بھیانس کریں گے سفرک نہ آتے جاتے رہیں گے چھردے کی دھلکن سنائی دینے لگیے اور اس میں سے پہلو کا نام ہوتا ہے وہ بھی سنائی دیں جب تک سنائی نہ دیں تب تک مان سے کجاب کرتے ہیں اگر اوم نام ہے آپ نے پکڑا ہردے میں سننے کی کوشش کیجئے من سے اوم اوم کہتے بھی جائیے اوم جان ہردے پر بھی لگاتے ہیں بہت جلدی یہ کوش ایسا آئے گا کہ آپ ہردے کی آواز کو سنیں گے ہردے سے اوم کی آواز نکلتے ہوئے آپ اس پر سنائی نہیں اب کہنے کی آشکتہ نہیں اب اسے سننے کی آشکتہ ہے سنیں گے یہاں بھی وہی حالت پہ جاؤ ہمارا ہماری آتما ہمارے من کو دیکھتی رہے جب آپ مہب ہو جائیں گے تنلین ہو جائیں گے اس کے سننے میں اور دوسرا نہ کوئی شد رہے گا نہ دوسرا خال رہے گا ہماری آتما کو بڑی پرسندتہ ہوئے بڑی خوشی آسر ہوئے جب دل لگ گیا پہو کی ستی یاد ہوئے گا پھر ہم شکتی میں چلے گائیں گے اپنا ہوش نہیں ہوگا اپنے آپ سے غیب ہوں گے اور پھر ہوش آئے گا تب اس پر ہوگی پھر یاد ہوئے گی پھر اسی شد کو سنتے ہوگا تو یہ طریقہ پوجا کا مہتد ان سننوں نے بتایا کہ اگر ہم اس طریقے سے پوجا کریں گے تو ہمیں وشیش لاب ہوگا اور یہ آدھا گھنٹہ ہی ہمیں آدھا گھنٹہ سائنکالی ہمارے لیے بہت لابکاری صدق اگر ہم اس پرکار پوجا کریں گے آپ کے سامنے رکھوں گا اگر کوئی بھائی اور کچھ پوچھنا چاہیں گے تو پوچھیں گے سب سے بڑا جو پرشن کیا جاتا ہے جو انٹیلیجنشیاں بہت پڑے دیکھے لوگ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ دھیان کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جو راستہ دھیانی یوگ کا ہے یہ کوئی سچی بات ہے دھیان کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں تو دھیانی یوگ تو ہے یہ دھیانی یوگ کہے جو اتھارٹی سب سے بڑی پتانجلی مہراج کی کہتے ہیں پتانجلی مہراج دھیانی یوگ کی اتھارٹی ہے اور پتانجلی مہراج نے جہاں دھیان کرنے کا طریقہ بتایا تو انہوں نے یہ بتایا ہے صدی آسن سے بیٹھے سادک اس کا کشا کا آسن ہو پرتوی سے پانچ اونگا لونچا ہو کشا بشی ہو پبیتر وستر ہو نرک شالہ ہو پھر بیٹھے صدی آسن سے بیٹھے ناسکہ کے اگر بھاگ کو دیکھے بھاؤں کے بیچ میں جان گئے یہ طریقہ بتایا ہے پتانجلی مہراج اور گیتہ میں بھاگوان کشنہ بھی یہ طریقہ بتایا ہے کہ سادک پا چنگل مہراج کا پرتوی سے اس تھان ہو جس پر بیٹھے کشا کا آسن ہو پبیتر وستر ہو مرک شالہ ہو صدی آسن سے بیٹھے ناسکہ کے اگر بھاگ کو دیکھے بھاؤں کے بیچ میں جان گئے یم نیم کا پالم برمچریے کا پالم آسن کی صدی پیان کی صدی پتیار دھان دھانا دھان سماج سات دھان ہے یہ سب صد ہو جانے کے بعد پھر دھان کرے جب یہ صد ہو گیا تو اب دھان لگائیے یا تو کوئی آج نہیں آگیا جائے برمچریے پہ بہت بھاری دو برمچریے ایسے بھاگوان کشنہ جہاں یہ ابھیاس کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس سے پہلے یہ کہا ہے کہ ایسا سادہ ماتا پتا کا برمچریے بھی بڑھاؤں چاہا وہ اس ابھیاس کو کر سکتے تو اب ہم اگر پڑھ کے دیتہ پڑھ کے پتنجلیوں کو پڑھ کے ابھیاس کرنے لگے اور اس کی جو پری ریکوزٹس ہیں اس پر بھان نہ دے تو فائدے کے لئے نقصان آسی لوگ فلیکزبلیٹی ہوگی کہ آپ اس سٹین کو برداشت کر لیں اور آپ کی پرانوائیو مستش میں بیٹھ جائے گی جو اس کا آشے جب گیاز کیا جاتا ہے اس لئے کیا جاتا ہے کہ ہماری پرانوائیو ہمارے مستش میں اوپر کے چکروں میں بیٹھتی چلی جائے ادھر جائے لیکن اگر دھمچاری نہیں ہے تو کیا ہوا کہ ہماری نظم وہ فلیکزبلیٹی نہیں ہے وہ لوچ نہیں ہے تو نروس بلیک ڈاؤن ہو جائے اور اکثر نروس بلیک ڈاؤن کے بہت سے کسز ایسے ملتے ہیں کہ جو کتاب پڑھ کے یا ایسے یہ ابھیاز کرنا پا کسے سن کے ابھیاز کرنا پا بلا گائیڈنس کے ابھیاز کرنا پا ہمارے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نہیں ہم ہردہ سے کریں گے ہردے سے ابھیاز کریں اب ہردے میں دھیان کیجئے جب آپ ہردے کی طرح نگھا کریں گے تو آپ کی نگھا نیچی ہے ہردے کی طرف مستش پر کوئی سٹھے نہیں کوئی دلاؤن اور یہ خاص طور سے بتا جاتا ہے کہ بھئی دھیان میں کبھی سٹرین نہیں کرنا آنم میں میں یہ وستہ بنا کے بیٹھئے یہ سوچ کے بیٹھئے کہ تبھو میں تیرے چلوں میں وشرام چاہتا ہوں شانتی چاہتا تیرے چلوں میں وشرام چاہتا ہوں من سے للائی مت لڑیے اس کو پیار سے سمجھائیے پیار سے سمجھائے کہ ادھر لگائیں سب دے ہردے سے تو نگاہ نیچی ہے کوئی خطرہ نہیں کسی کسی کوئی نروس بلیک ڈاؤن کبھی نہیں ہونے والا ہے اور ہردے وہ اسطحان ہے کہ جہاں سے خون کا دوران ہمارے سارے شہیر میں ہوتا ہے بلڈ کا پمپنگ اسٹیشن اگر ہردے ران نون سے دنگ جائے اور رام نام سے دنگا ہوا یہ خون ہماری نشو اور نادیوں میں جائے گا ہے تو ہمارے شریر کے ہر چھدر سے پرماتما کا امام جاری ہو جائے یہ سبشیشلہ اور دوسری بات کیا ہے کہ ہردے میں ہردے میں اچھے اونچی اونچی بھاوناں قیدہ ہوتے ہیں پروپکار بھکتی بھاو نمرتہ اے بھاو پیدا ہوتے ہیں نمرتہ ایوملیٹی بھکتی بھاو ایسے سندر گھر پیدا ہوتے ہیں اور ان گنوں کی ادھیات میں تو اور سکتا ہے یہ دنیا یہ بھی اور سکتا ہے ایسا بنیشیل پرش جہاں جائے گا ہر جتی اس کی قدر کرے گا پروپکار موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا